نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی چیز میں سفلتہ پرابت کرنی ہو تو آپ اس کے پیچھے پوری طرح سے لگ جائیے اور آپ برابر پریاس کرتے رہیے اور آپ کو سفلتہ ایک نہ ایک دن جرور ملے گی بلکل یہ جو بات کہی جاتی ہے اس پر بھارت واشیوں نے بھارت کے بیگیانکوں نے اور بھارت سرکار نے لگاتار محنت کری اور کچھ ایسا حاصل کر لیا جو بھارت کا نام پورے 20 سوپے بکھیات ہو گیا ہے کسی خاص چیز کے لیے آئیے دوستو سمجھاتے ہیں کہ پوری نیو جھائے گیا اور کس چیز میں یہ بھارت کا نام آگے بڑھا ہے دراصل دوستو بھارت کے جو رکشہ منتری ہیں راجنا سنگھ جی انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے دیش کو جانگاری دی ہے کہ بھارت نے اپنے اتحاس میں سب سے زیادہ 21 ہزار کروڑ اوپے کے ڈیفنس ایکسپورٹ کیا ہے جو ابھی تک کا ریکارڈ ہے اتنا کبھی نہیں ہوا ہے یہ جو ایکسپورٹ کیے گئے ہیں اگر اس کو ڈالر میں دیکھیں یہ 2.62 بلین ڈالر ہے اتنا کبھی بھی بھارت نے ایکسپورٹ نہیں کیا اور جو بھارت نے ایکسپورٹ کیا ہے اس میں بہت ہی اچھی اچھی کنٹریز بھی ہیں جن کو ایکسپورٹ کیا ہے جیسے کہ اٹلی ہے فلیپینز ہے شری لانکا ہے مالدیو ہے ان کنٹریوں کو بھارت نے ایون بھارت نے اسرائیل کو بھی ڈیفنس چیزے ایکسپورٹ کری ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوگی ہے اسرائیل کو بھی ایکسپورٹ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت جروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی مسائل ہی ایکسپورٹ کرے لیکن اگر ہیلمٹ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے تو بھی ڈیفنس ایکسپورٹ میں آنا جاتا ہے تو بھارت نے یہ ایکسپورٹ کیے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی ایکسپورٹ کرے ہیں بڑے بڑے کنٹریز کو ایکسپورٹ کری ہوئی ہیں اور بتا دیں کہ بھارت کا جو اب ٹارگیٹ ہے اگلے سال کے لئے یعنی کی چوبیس پچیز جو فنانسیل ایر ہے چوبیس پچیز اس کے لئے جو بھارت کا ٹارگیٹ ہے وہ پہتیس ہزار کروڑ اگر اس کو ڈالر میں بتائیں تو یہ قریب چار پرسنٹ سوری فور بیلین ڈالر یہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا ایماؤنٹ ہے لیکن اگر آپ بات کریں کہ پوری دنیا میں سب سے اہدھا ڈیفنس کا ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ہے یو ایس اے یعنی کی امریکہ امریکہ قریب قریب دو سو اڑتیس بیلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتا ہے ایک سال میں یہ بہت بڑا نمبر ہے دوستو اتنا بڑا نمبر ہے آپ سوچئے کہاں ہم 2.62 بلین ڈالر اور کہاں وہ لگ بگ لگ بگ 240 بلین ڈالر کتنا بڑا فرق ہے وہیں اگر بات ہم چین کی کریں تو چین کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اب یہ کافی دھیمی پڑ چکی ہے اب لیکن ابھی بھی جو چین کا ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ 3.2 بلین ڈالر لیکن یہ جو اگر دیکھیں تو چین کی جو ڈیفنس مارکیٹ اس میں لگا تک گراوات ہو رہی ہے پچھلے قریب ایک دسک کی اگر دیکھ لیں تو قریب 10% کا ان کے ایکسپورٹ میں گراوات آ چکی ہے وہیں اگر بھارت کی بات کریں تو ابھی یہ جو ایکسپورٹ میں بڑا دوتری دیکھی جا رہی ہے قریب 32% یعنی 32.5% کی ایکسپورٹ میں بھارت نے گروتھ حاصل کری ہے اتنی مطلب کی بھارت اوپر کی طرف جا رہا ہے چائنا نیچے کی طرف جا رہا ہے چائنا کے نیچے جانے کا کارہن ہے اس کے جو ڈیفنس ایکیوپمنٹ اس میں ڈیفیکٹو بہت نکلتے ہیں یعنی کہ آپ ایسا سمجھ لیے کہ وہ جو بھی چیزیں بیجتا ہے اس میں قریب 45% چیزوں میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اور جو سے پرچیز کرتا ہے لیکن اگر جانا تک بھارت یہ بات کریں تو بھارت کسی ایک دیس پہ ایسے کوئی ریلائی نہیں کرتا بھارت الگ الگ دیسوں کو کافی اچھی کوانٹٹی میں سپلائی کرتا ہے اس لئے بھارت کا جیادہ ریلائی بیلٹی آتی ہے کیونکہ بھارت کے جو ایکیوپمنٹ ید میں دوستو یہ جو ہم لوگوں نے اچھی بمنٹ حاصل کری ہے یہ جو اچھی بمنٹ حاصل کری اس کے پیچھے ریجن ہے کہ بھارت نے آتما نیز بھارت بننے کا ایک سنکل پ لیا تھا یہ جب گورنمنٹ آئی تھی پہلی والی 2014 کے بعد تب انہوں نے میک ان انڈیا پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور اسی کے تحت میک انڈیا جو دیفنس پرودک بنانے سٹارٹ گئے پھر اس میں جو جمپ ملی بھارت کو وہ ایک ریمارکبل اچیومنٹ بھارت کے لیے بہت اچھی ہے بہت آگے نکل گئی ہے اور دوستو یہ جو دیفنس ایکیوپمنٹ بیچے جاتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ آپ کتنے سکتی سالی ہیں یہ بھی پتہ لگتا ہے تو بھارت کی اس وقت soft power بہت ہے اور بھارت کہیں نہ کہیں مجبوط دیش بھی دیکھ رہا ہے دیفنس کے سیکٹر میں دوستو یہ بہت اچھی نیوز ان سب چیزوں پہ ہم سب بھارتی کو بہت گرب ہونا چاہیے دوستو اس سے جوڑی ہوئی اور بھی کوئی نیوز جاتی ہے تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹیو لے کر آگ ہوں گا دانے واقع